السلام علیکم کلاس 7 بچوں کیا حال جانا ہے آپ کے ٹھیک آپ اچھا بیٹا لازم جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ تھا پولینیشن کیا ہے اور اس کے ایجنٹس کیا ہیں تو آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے فرٹیلائزیشن ان پلانٹس یہ آپ کی بک کا پیج نومر 24 ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پلانٹس پہ فرٹیلائزیشن ہوتی کیا ہے یہ فرسٹ جو ہم نے سٹڈی کرنا ہے وہ ہے اور سیکنڈ ٹوپک ہے کہ پلانٹس میں فروٹس اور سیڈز کس طرح سے بنتے ہیں تو میں نے اس پار آپ کی بک سے پکچرز بغیرہ نہیں لی میں نے ذرا انہی میں سے تھوڑے سی نوٹس بنانے کی کوشش کیا ہے بائی سٹیپ بائی سٹیپ تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی ایزینیس ہو جائے تو پیٹا سٹارٹ کرتے ہیں فرٹیلائزیشن اکرز آفر پولینیشن دیکھو پولینیشن ہم نے پڑھا تھا کہ پھول کے انتھر سے پولن گرینز نکلے اور وہ سٹیگما پہ یعنی کہ انتھر میل پارٹ ہے سٹیگما فیمل پارٹ ہے تو میل پارٹ سے پولن گرینز نکلے اور وہ پولن گرینز کان پہ چلے گئے فیمل پارٹ میں یہاں تک تھا پولینیشن کا جو بیسیکی ڈیفریشن پر ہم نے پرا پروسیس جو ہو رہا تھا اس کے بعد جو نیکس ٹیپ سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ ہمارے پر فرٹیلائزیشن کا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ فرٹیلائزیشن اکرز آفر پولینیشن کے ہمیشہ پولینیشن کے بعد ہی فرٹیلائزیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو پیٹر سٹیپ کیا ہے نمبر ون سٹیپ کیا ہے فیون آف میل اور فیمل گمیٹس میل گمیٹس کا مطلب ہے جو میل کے سیلز ہیں ریپروڈکٹیو سیلز اور فیمل گمیٹس کا مطلب ہے جو فیمل کے سیلز ہیں میل کے جو پولن گرینز آ رہے تھے وہ ہیں اور فیمل کے کیا ہیں جو آوری میں ہوتا ہے تو فیون کا مطلب ہے کہ مل رہے ہیں آپس میں ٹھیک ہے کمبائن ہو رہے ہیں تو میل اور فیمل جو ریپروڈکٹیو سیلز ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں فیون آف میل اور فیمل گمیٹس یہ ہو گیا سٹیپ پون اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فرمیشن آف زائی گوڈ سیڈ ٹھیک ہے زائی گوڈ کو سیڈ بھی بولتے ہیں بیج جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں کہ پہلے میل اور فیمل کے سیلز کون سے سیلز ریپروڈکٹیو سیلز ٹھیک ہے جو فرٹیلیزیشن پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں میل اور فیمل کے سیلز آپس میں ملے انہوں نے آپس میں مل کے کیا بنا دیا زائی گوڈ بنا دیا سیڈ بنا دیا یہاں تک تو ہو گیا سٹیپ کمپلیٹ اب دیکھو ہوتا ہے کہ جب میل کے سیلز فیمل سے ملتے ہیں تو فیمل جو نا وہ فرٹیلائز ہو جاتا ہے جس طرح اگر انڈا لو نا کوئی مرگی کا تو جب اس انڈے سے ایک ہوتا ہے نا فیمل کا اس سے جب میل کے سیلز ملتے ہیں تو وہ انڈا فرٹائل ہو جاتا ہے اس سے آگے پھر چوزے بنتے ہیں جب میل سے پلانٹس میں بھی فلاورز میں بھی فیمل کے سیلز سے ملتے ہیں تو جو فیمل سیلز ہیں وہ فرٹیلائز ہو جاتے ہیں مطلب وہ آگے پھر اپنے آپ کو فردر ڈیوائیڈ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس اوویول تھا یعنی جو فیمل سیلز تھا جسے میل سے آکے مل چکے ہیں وہ اپنے آپ کو فردر ڈیوائیڈ کر کے ایمبریو بنا لیتا ہے اب کوششن آتا ہے کہ ایمبریو کے بیٹا کسی بھی جاندار کی جو اپنے دائی سٹیج ہے نا زندگی زندگی بننے کا جو سب سے پہلا سٹیپ پاتے ہیں اسے ایمبریو بولتے ہیں کبھی بیج لینا اور اس کو توڑنا درمیان سے چھوٹا ساپ کوئی نا پارٹ سانے جائے گا جیسے چھوٹا چھوٹا پودا سا نکلنے کی کوشش کھا رہا ہے وہ ایمبریو ہوتا ہے بسکلی ٹھیک ہے اب جو آپ کا ایمبریو ہوتا ہے نا فلاور کا جو سوری بیج میں جو ایمبریو بن رہا ہوتا ہے ایمبریو کے نا ایردگیٹ سپیشل طرح کے ٹیشوز ہوتے جنہیں کہتے ہیں انڈو سپرم ٹیشوز ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس ایمبریو کو پروٹیکٹ کرنا اور اس ایمبریو کو فوڈ سپلائے کرنا دیکھو میں نے کیا کہتا ہے ایمبریو کیا کسی جاندار کی ابتدائی شکل ہے تو وہ جاندار ہے نا ایمبریو کی کچھ حفاظت کر رہے ہیں سپیشل طرح کے ٹیشوز جنہیں ہم کہتے ہیں انڈو سپرم ٹیشوز انڈو سپرم ٹیشوز پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں انڈو سپرم ٹیشوز پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کلیر ہے یہ پوائنٹ تو یہ تھا فرٹیلیزیشن کے میل اور فیمل سیلز ملے ان کے ملنے کی وجہ سے فیمل جو اویول تھا وہ فرٹائل ہو گیا پھر اس نے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر کے ایمبریو بنایا ٹھیک ہے اور ایمبریو کی کچھ حفاظت کر رہے ہیں سپیشل طرح کے ٹیشوز جنہیں ہم کہتے ہیں انڈو سپرم ٹیشوز اور وہ اس کو فوڈ بھی سپلائے کر رہے ہیں نیکس نیچے میں نے اووری اور اویول کا لکھا ہوا ہے یہ آپ کی بک میں نہیں ہے لیکن میں نے منشن کہتا کہ آپ کو پتا چل جائے اویول کیا ہے اویول کیا ہے جو آپ کی اووری کے اندر ہوتا ہے اووری کہتے ہیں پھل کو جو پھل بن جاتی ہے پھل کے اندر بیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو انہیں اویول جو بولتے ہیں یہ وہ پارٹ ہے جو فیمل جرم سل جنہیں وہ سل جو آگے جا کے ریپروڈکشن میں پارٹسپٹ کرتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں تو اسے ہم بولتے ہیں اویول اووری کیا ہے فیمل ریپروڈکٹیو جس طرح ایک میل ریپروڈکٹیو آرگن ہوتا ہے اس طرح سے ایک فیمل ریپروڈکٹیو آرگن ہوتا ہے پلانٹس میں جنہیں ہم بولتے ہیں اووری بولتے ہیں اووری کے اندر پھر اویول ہوتے ہیں ٹھیک ہے which helps which develops into seed up to fertilization اس کے بعد وہ جو اویول ہے وہ آگے سیڈ بن جاتا ہے اور جو اووری ہے وہ کیا بن جاتی ہے پھل بن جاتا ہے کبھی آپ کوئی فروڈ کھاؤ گئے تو جو پھل ہوتا ہے وہ اووری ہوتی ہے اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں وہ اویول ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پکنے کے بعد تو بیٹا یہ تھا ہمارے پاس fertilization کا مین پروسس اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اویول سے بیج کس طرح بن رہے ہیں اور اووری سے پھل کس طرح سے بن رہے ہیں تو فرمیشن آف فروٹس اینڈ سیڈ سٹیپ دیکھو پہلے جب فرٹیلیزیشن ہو گئی ٹھیک ہے آفر فرٹیلیزیشن اووری گروز ٹو فرم فروٹ کہ جب فرٹیلیزیشن ہو گئی تو اووری سے کیا بن گیا فروٹ بن گیا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ رائپن اووری اس نون ایس فروٹ کہ جو پکی ہوئی اووری ہوتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ فروٹ ہے ہمارے پاس اور بیج کہاں ہوتے ہیں ہمیشہ فروٹ کے اندر ہوتے ہیں نا تو اس لئے ہم کہتے ہیں فروٹ پروٹیکٹس سیڈ آلسو کہ جو فروٹ ہوتے ہیں وہ سیڈ کی بھی حفاظت کارے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو سیڈ ہوتا ہے وہ فردر ڈیوائیڈ ہو کے آگے ایمبریو بنا دیتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو جب آپ نے نیا پودا اگانا ہے تو آپ پھل تو نہیں زمین میں لگاتے ہیں نا بیٹا آپ سیڈ کو زمین میں لگاتے ہیں پھر وہ سیڈ کے اندر سے فردر ڈیوائیڈ ہو کے ایمبریو بناتا ہے اور اس ایمبریو سے پھر آگے نئے پناٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی ایمبریو کا چیز ہے ایمبریو کے بھی دو کچھ پارٹس ہوتے ہیں دو بسکلی جو مین پارٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کنٹینز ون اور ٹو کوٹی لیڈنز کوٹی لیڈنز کا دانے آپ نے دیکھا کہ کچھ بیج ہوتے ہیں وہ ایک دانے والے ہوتے ہیں جیسے مکئی ہے کچھ بیج ہوتے ہیں دو دانوں والے جیسے کہ آپ کا چنہ ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں اگر کبھی توڑوں درمیان سے یہ نہیں کہتا ہے کوٹی لیڈنز ٹھیک ہے ون کوٹی لیڈنز ٹو کوٹی لیڈنز اچھا جی اب بیج کے کتنے اسی ہوتے ہیں ایمبریو کے دو اسی ہوتے ہیں ایک کو بولتا ہے ریڈیکل اور ایک کو بولتا ہے پلومیول ٹھیک ہے ریڈیکل کا کام کیا ہے کہ جب آپ بیج کو زبین میں لگا دیتے ہو نا بیٹا تو اس کو آپ پانی دیتے ہو اب بیج کے اوپر آگتا ہے کھول ہوتا ہے کبھی آپ نے کالے چنے کھائی ہو تو ان کو ایک بلیک سا کور ہوتا ہے تو جب بیج کو پانی ملتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ کور پانی کو ابزورپ کرتا کرتا وہ کور کہ لو کہ سوفٹ ہو کے اتر جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو بیج کا ریڈیکل والا پارٹ ہے نا وہاں سے اس کی جڑے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جو سب سے پہلی روٹ نکلتی ہے نا پودے کی وہ ریڈیکل میں سے نکلتی ہے پھر مار پہ رہا جاتا ہے پلومیول تو جو پلومیول ہے وہ بیج کا وہ والا حصہ ہے ایمبریو کا وہ والا حصہ ہے جہاں سے پودے کی پہلی شورٹ نکلتی ہے شاخیں جو نکلنا سٹارٹ ہوتی ہیں وہ نکلتی ہیں پلومیول میں سے اور جو پودے کے جڑے نکلنا سٹارٹ ہوتی ہیں وہ کہاں سے نکلتی ہے ریڈیکل میں سے ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کیا لونگ کوسٹن ہے آپ کے پیپر کا اور یہاں پہ آپ کی بکٹ میں پکچرز ہیں میں نے تھوڑا سا یہ پکچر ایک ڈاؤنلوڈ کر کے ایڈ کیا تاکہ آپ کو کلیر کا تھوڑا سا چیزیں نظر آجیں میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ کو یہ پولن گرینز آپ کو نظر آرہے جہاں میں کلک کر رہا ہوں یہ پولن ٹیوب ہے پھر یہ پولن ٹیوب میں سے پولن گرینز ہوتے ہوتے گئے آویول میں ٹھیک ہے آوری کے اندر آویول ہے یہ جن سے میں نے بھی کہا میل اور فیمیل مل رہے ہیں پھر تھرڈ پوائنٹ دیکھو پولن ٹیوب ہے اس کے اندر ایکز ہیں فیمیل ایکز ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایمبریو سیک ہے سیک کہتے ہیں کور کو تھیلی کو جس نے ایمبریو کو اپنے اندر رکھا ہوئے اس کے بعد دیکھو یہ زائی گورڈ بن گیا نظر آرہا یہ فور جہاں پہ میں کلک کر رہا ہوں یہ زائی گورڈ بن گیا میل اور فیمیل کے ملنے کے بعد پھر زائی گورڈ کے آگے سے ہمارے پاس کیا بنا فردر ڈیوین ہو کے ایمبریو یہ دیکھو بیجی کبھی آپ نے توڑا تو آپ کو اس طرح کے چھوٹا سا ایک پارٹ نظر آتا ہے یہ جس پہ میں کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ اینڈو سپرم بھی نظر آ رہا رہا ہے دیکھو ایمبریو ہے ایمبریو کے بارے ایک لیئر ہے جس نے ایمبریو کو کور کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اینڈو سپرم ٹھیک ہے اس سے پھر آگے پہ فردر آپ کے پلانٹس وغیرہ نئے بنتے ہیں آئی ہو پکے یو پیپلل have understand what i said today تو if you have any kind of question so you can comments اور کوئی پروپلم کوئی مسئلہ ہوتا ہو کرنے لی پوچھ لیا کرو کیونکہ بیٹا بڑی میند سے لیکچر بنائے جاتے ہیں باقی اپنا خیاہ رکھنا اللہ حافظ